اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ أَلْمَرْءُ مَعَمًا أَحَبَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم پتہ پتہ درود پڑھتا ہے زرہ زرہ درود پڑھتا ہے میرے قریم آقا پر میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے رحمتِ قبریہ درود میں ہے توجہ رحمتِ قبریہ رحمتِ قبریہ درود میں ہے قربتِ مصطفیٰ درود میں ہے توجہ رحمتِ قبریہ درود میں ہے قربتِ مصطفیٰ درود میں توجہ ہے آپ کی کون کون بھائی بیدار بیٹھے درہا ہاتھ بلند کریں جو بیدار بیٹھے نہیں اس طرح نہیں سننی تو بڑے ہاتھ اچھے طریقے سے بلند کر دیں مجھے پجتلے آپ سننی بیٹھیں رہات مردوں کی طرح اٹھاؤنا دونوں یہاں تاں ماشاءاللہ بجزاک اللہ توجہ رکھیے گا رحمتِ قبریہ درود میں ہے قربتِ مصطفیٰ درود میں ہے قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا خود بھی شامل خدا درود میں ہے موت آئے درود پڑھتے ہوئے اب اگلی لائن پہ سننی بندہ بولے گا سبحان اللہ موت آئے درود پڑھتے ہوئے موت آئے درود پڑھتے ہوئے زندگی کا مزا درود میں ہے اب اگلی لائن پہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بندے اب نہیں بولے وہ اگلی لائن پہ بولنے کسی نہ کسی بانے شامل ہو جائیں میں نے کہا رحمتِ قبریہ درود میں ہے قربتِ مصطفیٰ درود میں ہے قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا خود بھی شامل خدا درود میں ہے موت آئے درود پڑھتے ہوئے زندگی کا مزا درود میں ہے اب بھی جو نہ پڑھے یہ اس کا نصیب جب ریابی روان درود میں ہے اب میں سرور بتا نہیں سکتا مجھ کو سب کچھ ملا درود میں ہے مجھ کو سب کچھ ملا تمام محبت کے ساتھ بلند آباس درود پاک پڑھیں حضور کی ذات بابرکات پہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد یو حالا کما صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا لمبا سفر کر کیا ہوں تاکہ میں کچھ سنا ہوں اور کچھ سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوں یہ حباب تھوڑی سی تھوڑی سی بس حمد فرما لیں انشاءاللہ جو بندہ ہل جھولے کرے گا حضور کے ذکر کی محفل کو سجانے کی کوشش کرے گا اللہ اس بندے کو مدینے کا مسافر بنائے جو بائی میرے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اگر ان کی کمر میں تکلیف ہے بیٹھے رہیں اگر بزرگ ہیں بیٹھے رہے ہیں لیکن اللہ نے اگر صحت کی نعمت سے نوازہ ہے تو اسے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے بس تھوڑا سا آگے آگے تشریف لیں آئے اللہ آپ کو سلامت رکھے جزاک اللہ ایک دفعہ بلند آباسے سارے بھائی درود پاک پڑھیں بلند آباسے تاکہ اپنی بات کا آغاز کی جزاک اللہ میں قریش شرافت صاحب اور ان کے رفقہ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی خوبصورت محفل کا حصہ بنایا گاؤں کا نام ہے منگن منگن اس خوبصورت گاؤں میں خوبصورت لوگوں کے درمیان خوبصورت نسبت سے حاضر ہونے کا موقع ملا اللہ تبارک بتالہ میرا اور آپ کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کی ہم سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ساتھ رہو گے سنو گے اللہ کی حمد کون کون بھائی سنے گا درہ ہاتھ بلند کرے میرے ساتھ تو بھی تھوڑا سا چلنا پڑے گا سفر کرنا پڑے گا آپ تھوڑی سی محبتوں سے نوازیں گے تو مسافر کے لئے پڑھنے میں آسانی ہوگی کون کون بندہ اللہ کی حمد جرس سے سنے گا حضرت مولا علی کے نقشے قدم پہ چل دے درہ ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ اسٹیج پہ علماء تشریف فرما ہے میں ناموں سے واقف نہیں لیکن سب کے سب میری لئے قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں میں آغاز کرتا ہوں پہلے چار مصرے سمادھ فرمائیں بلکل نئے چار مصرے یہ علماء کی خدمت میں حدیعہ اس کے بعد میں نے عوام کی طرف آ جانا ہے علماء کی دعا مل گئی تو عوام کو بات سمجھانے میں آسانی ہوگی وہ میرا اللہ وہ میرا خالق وہ میرا مالک میں نے بلکل ہلکی آواز میں پڑھنے ہیں دل کو لگ جائیں تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ وہ میرا اللہ وہ میرا خالق نئیر ساؤن نئیر ساؤن ماشاءاللہ نام آپ کا بڑا پیارا ہے ساؤن بھی اللہ کرے آپ کا بہت پیارا لگے مجھے بہت تھوڑی سے آواز کھول دیں توجہ وہ میرا اللہ وہ میرا خالق وہ میرا مالک ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے چوتھا مصرہ تیرے دل کو لگ جائے تو مجھے پتہ چل جائے تیرا بھی وہی خدا ہے ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر قد کا خدا ہے امر رب کا پوچھے جو نقیرین سوالاں کہتوں میں جواباں جو محمد کا خدا ہے یہ چار مصرے تھے علماء کے لئے یہ میں نے پڑے ہی علماء کے لئے ہیں بجمے میں سے کوئی بندہ بولا یا نہ بولا اس کی مردی لیکن اب میں جو چار لائنے پڑھنے لگا ہوں اس میں ہر بندہ شامل ہو جائے آج کل لوگ عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے سورج خدا ہے کوئی کہتا ہے چاند خدا ہے کوئی کہتا ہے ستارے خدا ہے کوئی کہتا ہے آگ خدا ہے بعض تو اتنے احمق اور بے وقوف ہیں اپنے ہاتھ سے مٹی کا پتلہ بناتے ہیں بنانے کے بعد کہتے ہیں یہ خدا ہے منگن کے رہنے والوں یاد رکھو نہ سورج خدا ہے نہ ستارے خدا ہے نہ چاند خدا ہے نہ مٹی کا کوئی پتلہ خدا ہے نہ جانور خدا ہے سوال پیدا ہوتا ہے خدا ہے کون اس کی پہچان کیا ہے توجہ نعرہ تکبیل ہاتھ بلند کر کے اللہ کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھائیں نعرہ تکبیل بھئی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیل تاجدارِ خجمِ نبوہ شانِ صحابہ عزمتِ صحابہ ہمارے آج کے موزز مہمان رائے زہیر احمد صاحب ہمارے اسٹیج کا غسن بنے اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھے ان کا آنہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کتنے اچھے لوگ ہیں جو ذکرِ رسول کی میں فکمہ تشریف لے کی آئے ہیں اب آپ بیٹھ جائیں تاکہ تھوڑا سا ربط بن جائیں کیا خیال ہے بات شروع ہو تو بات کنارے بھی لگیں جزاک اللہ اب مہمان تشریف لے آئے یقین ہے نا مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور میں نے اپنی حاضری کو مکمل کرنا ہے میرے پاس مختصر وقت ہے اب توجہ میں ہی طرف رکھئے گا وہ میرا اللہ ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر بد کا خدا ہے مرربوں کا پوچھے جو نقیرین سوالا کہدو میں جوابا جو محمد کا خدا ہے نہ سورج خدا ہے نہ ستارے خدا ہے نہ چاند خدا ہے نہ کوئی جانور خدا ہے نہ مٹی کا کوئی پتلا خدا ہے پھر خدا ہے کون اس کی پہچان کیا ہے بات دل کو لگ جائے تو سنی مسلمان انشاءاللہ ہاتھ اٹھائے گا یہاں تک علماء کی توجہ توجہ رکھئے گا پھر خدا ہے کون اس کی پہچان کیا ہے شاعر لکھتا ہے جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے جس کا کہنا نہ کبیر حد ہو خدا ہوتا ہے حضرت مجمع کو دیکھئے گا جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے جس کا کہنا نہ کبیر حد ہو خدا ہوتا ہے دکھ رہے گا اس مندے پھر جنا بولا خدا ہوتا ہے صاف تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیں باہر سے بھائی آ رہے ہیں جتنے بھائی آئیں گے اتنا ہی محفل کا ماحول بن جائے گا اور اگر کوئی بھائی کے لئے جگہ بنائے گا انشاءاللہ اسے بھی سواب ملے گا یہ ذکر رسول کی محفل ہے یہاں ہر بندہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے اس لیے سے آئے وہ تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیں جزاک اللہ اللہ سلامتہ کریں شروع بات شروع کریں سنیں گے کون کون میرا بھائی سنیں گے محفت سے ہاتھ اٹھا کی بولیں سبحان اللہ بس وہیں وہ میں چار مصرے پر رہا ہوں جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے مولانا جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے توجہ رکھیے گا تھوڑا سا تھوڑا سا ماحول جزاک اللہ جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے جس کا کہنا نہ کبھی رد ہو خدا ہوتا ہے صاف پہچان بتاتا ہوں جہاں والے سنو اگلی لائن پہ دونوں ہاتھ اٹھائیے گا رب کے نام پہ صاف پہچان بتاتا ہوں جہاں والے سنو اور جس کی تخلیق محمد ہو خدا ہوتا ہے جس کی تخلیق محمد ہو خدا ہوتا ہے کہ آواز بلند کرے جس کی تخلیق محمد ہو خدا جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دورا بلند آواز سے بولے جس کی تخلیق محمد ہو خدا ہوتا ہے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا سکوت حرف کو ازنے بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی ازان دیتا ہے دن کو صورت سے زمانے کو زیادہ دیتا ہے رات کو چانداروں سے سجا دیتا ہے میرا خالق میرے ہر شیر کے عوض مجھ کو بہشت بری میں مکان دیتا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو نزا دیتا ہے اب جسے اللہ دیتا ہے اور اسے اس بات کا احساس بھی ہے وہ جو تم اس نہ سن کے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائے گا سکوت حرف کو اس نے بیان دیتا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو نزا دیتا ہے اور وہ اجالوں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا ضرور دیتا ہے توجہ وہ اجالوں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا ضرور دیتا ہے وہ اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ وہ رب ہے ضرور دیتا ہے سکوت حرف کو اس نے بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اپی ازان دیتا ہے جن کو سورس سے زمانے کو زیاد دیتا ہے رات کو چانداروں سے سجا دیتا ہے میرا خالق میرے ہر شیر کے عوض مجھ کو بہشت بری میں مکان دیتا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غزا دیتا ہے وہ اجالوں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا ضرور دیتا ہے اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ وہ رب ہے ضرور دیتا ہے دھی یا پتھر یہ غلہ دین دیں خضر اوہکوہا کلہ دین دیں وسیلہ اللہ دے بندے بندن وگر نہ ہر شیر او اللہ دین دیں قرآن کے سپاروں میں اللہ احسان کے اشاروں میں اللہ ایمان کے سواروں میں اللہ معصوم پیاروں میں اللہ صدیق کی شفقت میں اللہ فاروق کی صدوت میں اللہ عثمان کی عفت میں اللہ کررار کی حیبت میں اللہ احمد کی روایت میں اللہ مالک کی درایت میں اللہ صفیان کی سکاحت میں اللہ نومہ کی فقاحت میں اللہ معصور دعاؤں میں اللہ منشور سناوں میں اللہ معمون ہواوں میں اللہ مسہور فضاؤں میں اللہ خرشید کے تاروں میں اللہ راتوں کے ستاروں میں اللہ آنکھوں کے خماروں میں اللہ یاروں کے نظاروں میں اللہ برقہ کی بھواروں میں اللہ ساون کی بہاروں میں اللہ پوتوں کی کتاروں میں اللہ کوجل کی پکاروں میں اللہ ہر کترہ بارہ میں اللہ ہر ذرہ تابہ میں اللہ ہر پرگے گلستہ میں اللہ ہر روبے ترخشہ میں اللہ گلزار میں خاروں میں اللہ کوسار میں غاروں میں اللہ گمپد میں مناروں میں اللہ خلوت میں ہزاروں میں اللہ محفل کے چراغوں میں اللہ انگور کے باغوں میں اللہ سرشار دماغوں میں اللہ ہر قلب کے داغوں میں اللہ الرحمن اللہ الرحیم اللہ الخالق اللہ الباری اللہ المصفر اللہ الغفار اللہ البحاب اللہ الرزاق اللہ الفتاح اللہ مالک سورج چاند ستارے تیرے ندیہ نہر جنارے تیرے عرشی فرشی حاضر ناظر کلیاں محل منارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوچے کملے پیارے تیرے دومے پاسے رونک تیری جتے تیرے ہارے تیرے کوئی ہاتھ دھلے نہ روے دومے ہاتھ جو کہ بولا سبحان اللہ جتے تیرے مصرہ سلے جتے تیرے ہارے تیرے اٹھے اٹھے دومے جہانی جونے تیرے مارے تیرے کہ جو میں آکھا میرا میرا تویں سبدا سارے تیرے نارے تکبیر جس بندے کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے نارے تکبیر نہیں نہیں گوڑے چھڑ گدوں میں ہاتھ چکو نارے تکبیر نہیں نہیں دکھ ہے اس بندے پہ جس کو ہاتھ اللہ نے دیا ہے وہ اٹھاتا نہیں خوش ہو کہ تیرے بولنا نارے تکبیر نارے تکبیر آپ بھی اٹھا لیں ہاتھ نارے تکبیر بس میں اختتام کر رہا ہوں میں نے یہ کلام پڑا ہے جو چھیڑ دیا ہے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں نے کہا تُوہِ سابدہ سارے سب اللہ کے بندے بیٹھے میں نے یہ کلام آپ کی دعاوں سے الحمدللہ پورے پنجاب میں پڑا پنجاب سے باہر پڑا یوٹیوب کو ویڈیو موجود ہے اپنی تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لئے جب بھی میں نے یہ کلام پڑا سارے بجوے کو اس میں شامل کیا اور شامل کرنے کا طریقہ کیا ہے جب میں کہوں تُوہِ سابدہ سارے تو سارے سارا مجمع اسٹیج والے حباب بھی اگر شفقت فرما دے ان کی نوازش ہوگی سارا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا تیرے کہو گے کون کون بھائی کہے گا بھئی رب کے نام پہ ہاتھ اٹھانا ہے میں دعا کرتا ہوں یا رب با جو آج تیرے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھائے مدینے کا مسافر بن جائے اس کا ہاتھ کعبے کی چوکٹ کو لگ جائے اس کی نسلوں میں دین کے حبدار پیدا کرنا اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے اب مولانا مجمع کو دیکھئے گا راو زہیر احمد صاحب سارے احباب جو بھی مہمان ہیں مجمع کی طرف دیکھیں کاری شرافر صاحب آپ کی توجہ کا سہارا مولانا اختر ندیم صاحب تشریف لے آئے ان کی محبتوں کا شکریہ اللہ انکانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب مصرہ سنیے گا توجہ کے ساتھ سر اٹھان کے سنیے گا کاری شرافر لے آئے میں کاری شرافر کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں مالک سورج چان ستارے تیرے ندیاں نہر کی نارے تیرے توجہ 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 کے ساتھ بیدار ہو پہ سنیے گا مالک سورج چان ستارے تیرے ندیاں نہر کی نارے تیرے عرشی فرشی حاضر ناظر کلیاں محل منارے تیرے مالک تے مختار خدایا کو جے کملے پیارے تیرے کو جے کملے پیارے تیرے کو جے کملے پیارے تیرے دوں میں پاسے رونک تیری جتے تیرے ہارے تیرے اتھے اتھے دوں میں جہانی جوندے تیرے مارے تیرے کیوں میں آنکھا میرا میرا تو میں سبدا سارے توجہ اب دونوں ہار اٹھائیے گا جوندے تیرے مارے تیرے کوئی حق تھلے نہ روے کیوں میں آنکھا میرا میرا سارے سارے ربا سارے تیرے سونی تے منصور می تیرا خاسی تے ممتاز می تیرا سونی تے منصور می تیرا خاسی تے ممتاز می تیرا زکریہ تیرا آرے تیرے ابراہیم خلیل می تیرا اگوی تیری انکارے تیرے تے حمدہ ناتا غاز قصیدے حرف کتاب سپارے تیرے تے پاک حسین دے اور سنی وہ لڑ گے پاک حسین دے پاک حسین دے ہوتا اتے اے سے دے بھی نارے تیرے نارے تکبیر نارے تکبیر منگر کے لوگ مجھے ایسا لگے سارے اس رب سے مانتے ہیں نارے تکبیر جو پاکستانی ہے شناختہ کاروی یہی سے بنائے وہ ہاتھ اٹھا کے جواب دے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر بلند آباس سے نارے تکبیر تا جو تخت ختم نبوت نارے رسالت اللہ کی حمد کی حاضری کی اختتام ہوا اب تلاوت کلام پاک کی طرف بڑھتے ہیں یہ تو میں نے دنیا بھی شاعروں کے کلام سنائے اب ہم رب کا کلام سنتے ہیں میں تابت دے رہا ہوں زینت القرآ فخر القرآ ایک عرصے سے میں ان کا نام سن رہا ہوں دو چار پروگراموں میں وہ ان کا نام تھا لیکن اسٹیج پہ حاضری نہ ہو سکی کہیں وہ عمرے کے سفر پر روانہ ہو گئے لیکن آج انشاءاللہ مجھے سننے کا موقع ملے گا دعوت دے رہا ہوں قاری آسم الودود صاحب ان کی خدمت میں نہایت یہ دب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں آیات بیجنات کی تلاوت سے آج کس بابرکت محفل کو مزید محتر فرمائیں زینت القرآ فخر القرآ استاد القرآ آپ کی محبتوں میں آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں قاری آسم الودود صاحب ان کی خدمت میں نہایت یہ دب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو رابق کا کلام سنائیں ہمارا ایمان تازہ فرمائیں قاری صاحب کے استقبال میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ تکبیل جناب قاری آسم الودود صاحب آسم الودود صاحب